موسیقی یہ پرباوشالی نیلا گولا انترکش میں ہمارا گھر ہے جو ہزار چمکتے تاروں کی پریشت بھومی پر تیر رہا ہے موسیقی اس نیلے گولاکار سنسار کا ویاس یعنی ڈائی میٹر بارہ ہزار کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے اس کے دو تیہائی پانی اور جیون دائک ہوا میں کروڑوں زندگیاں پلتی ہیں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری پرتوی کا اسطحان سوری سے تیسرا ہے یہ ہمارے پڑوسی گرہ شکر کی طرح تپتہ ہوا نہیں ہے اور نہ ہی یہ منگل کی طرح کافی ٹھنڈا ہے بلکہ پرتوی کا وعدہ ورن ہمارے استیتو کے یوگے ہیں پرتوی سوری کا ایک چکر لگ بھگ تین سو پینسٹھ دنوں میں لگاتی ہے ساتھ ہی یہ اپنی دھوری پر لگ بھگ چوویس گھنٹے میں ایک بار گمتی ہے جسے پرتوی کا ایک حصہ جہاں شانتی سے سوتا ہے وہیں دوسری طرف زندگی چلتی رہتی ہے پرتوی کا اپنا چیو منڈل ہے پرتوی کی سطح کے اوپر لگ بھگ پچاس گلومیٹر تک ہوا کی سگھن پرت ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں جس سے اوپر لگ بھگ ویکیوم یا شونیا وکاش ہے ایسی ہے ہماری پرتوی جس کی عمر لگ بھگ چار داشملاو پانچ ارب ورش ہے اپنے شروعاتی دور میں پرتوی شانت نہیں تھی بلکہ جوالا مخی سے بہتا لاوا تھا بھائنکر بھو کم تھے تو کہیں پچھلتارے تو کہیں انترکش سے گرتے پتھر پرتوی کو ایک اگر روپ دے رہے تھے لیکن ہماری پرتوی آئی کہاں سے ہم نے اس کا جواب تلاشنا شروع کیا قریب چار داشملاو پانچ ارب ورش پہلے ہماری آکاش گنگا کے کنارے پر گروتو کے پروہاو سے ایک بڑا گھومتا ہوا بادل سکڑنے لگا گیس کے اندر میں زیادہ سکھن تھی اور زیادہ گروتوہ کرشن کے قارن آس پاس کی اور بھی گیس کے اندر کی اور کھچتی چلی آئی گروتوہ کرشن کے پروہاو سے پریابت گیس جم کر ٹھوس ہو گئے تب وہاں ایک تاپمان بڑھ کر اتنا زیادہ ہو گیا کہ تھرمو نکلئر فیوزن کی پرتکریہ شروع ہو گئی پھر جن ہوا سورے کا سورے نے اپنے نکلئر اوون یعنی نابکی اپھٹی کو سلگایا اور آس پاس کے بادلوں کو روشنی سے نہ لیا اس نئے جن میں سورے کے آس پاس کا ترشی نرجن اور ویران تھا کیونکہ وہاں ابھی تک کوئی گرہ نہیں تھے گروتوہ کرشن کے پروہاو سے چکر کھاتے ہوئی گیس اور بادلوں کے کان آپس میں جڑنے لگے سمیہ بیٹتا گیا اور آسنگ کے چھوٹے اور بڑے کان آپس میں جڑ کر ایک بڑے گولے کا روپ دھاران کرنے لگے اور بچی ہوئی گیس کو سورے سے نکلی تیز ہوا نے تیتھر بھی در کر دیا ان پرچند ڈکروں کے بیچ بھی کان آپس میں ایک دوسرے سے چپکے رہے گیسوں کے چھلے دار بادل سورے کا جکر کاٹتے ہوئے زگن ہوتے گئے اور ٹھوس روپ دھاران کرنے لگے اور اس طرح ہماری سورہ منڈل کا جنم ہوا اور دوسرے گرہ بھی اسدتوں میں آئے ہماری پرچھویں بھی انہی گرہوں میں سے ایک ہیں لیکن پرچھو کے اندر کیا ہو رہا تھا اس کے اندر بھی لگاتار پریورتن ہو رہے تھے پرچھوی کے جنم کے وقت سے ہی اس کے کڑے باہری حصے یعنی کرسٹ کے نیچے پائے جانے والی چٹانوں اور دھاتوں نے اپنے اندر گرمی دھارن کر رکھتی تھی چٹانوں نے اپنے بھیدر اوشما کا ایک اور ستروت پردرشت کیا ریلگیو دھرمی دھتوں کے چھے سے متپن ہونے والی اوشما کا ستروت اس گرمی نے چٹانوں اور دھاتوں کو پگھلایا اور انہیں درم بنا دیا ہلکے پتھر اوپر کی اور بڑھنے لگے انہوں نے درویت انتربھاگ یعنی لکویڈ کور کو چٹان کے بھرہورے ڈھکن یعنی مینٹل سے ڈھک لیا اس طرح پرتھوی کے ٹھوس باہری کڑے حصے یعنی کرسٹ کا نیرمان ہوا پرتھوی تین پرتوں سے مل کر بنی ہے کور، مینٹل اور کرسٹ اور پرتھوی آج بھی ویسی ہی ہے شروعاتی عربوں ورش تک ہماری پرتھوی اشانت تھی لگاتار ٹکروں کی وجہ سے اس کی سطح ایک بگھلی ہوئی چٹان کے چمکتے سمدر کی طرح دکھائی دینے لگی اس چمکتے ہوئے سمدر کے بھیتر سے گیس باہر نکلنے لگی وہاں نہ تو مہا ساغر تھے اور نہ ہی وائیو منڈل میں اوکسیزن تھا انترک سے پہلے کی طرح ہی پتھروں کی بمباری ایک لمبے عرصے تک ہوتی رہی دھیرے دھیرے انترک سے پتھروں کا گرنا کم ہوا اور پرتھوی کی سطح تھنڈی ہونے لگی اور ٹھوس روپ دھارہ کرنے لگی اس بمباری کے نشان بڑے بڑے گھڑھوں کے روپ میں رہ گئے ہمارے پوڑوسی گرہ بودھ اور شکر اور ساتھ میں منگل اور چندرمہ پر آج بھی ایسے نشان موجود ہیں اور ایسے نشان ہماری پرتھوی پر بھی ہیں لیکن باہری صدر پر کیا ہو رہا تھا باہری کڑے حصے یعنی کرسپ کو کئی جگہوں پر توڑ کر لاوہ واشپ اور گیس بہارا رہے تھے شروعاتی جو علموکی سے بہتے لاوہ نے بہارا کر پرتھوی کو ایک نیا روپ دیا پرتھوی کی سطح نے بھیانک آنڈھی توفان چھیلا جو علموکی گدریوں سے واشپ نائٹروجن اور کارون ڈائی اوکسائیڈ باہرانے لگی سگھن بادلوں نے پرتھوی کو ٹھک لیا اور سوری کی روشنی کو پرتھوی تک پہنچنے سے روکا اسادہرن ماترہ میں نکلے گیس اور واشپ نے مل کر پرتھوی کا وائیو ہندل بنایا لیکن وہ بھاپ یا واشپ کہاں ہے پرتھوی کے شروعاتی اربوں ورش میں واشپ کا سنکھنن ہوا اور وہ سگھن بادل بننے لگے اور پھر موسلا دھار بارش ہونے لگی سیکڑوں ہزاروں کروڑوں ورش تک بارش ہوتی رہی لو لینڈز جل مگد ہو گئے اور پانی اوپر آتا رہا پڑھتا رہا پہلی بدلی ندیوں میں پانی کا ستر بڑھنے لگا اور پانی آس پاس کی بھومی پر بھیلنے لگا پانی کا ستر اور بڑھا جل کے ستر میں وڑھوتری ہوتی رہی اور اس کی گہرائی چار کلومیٹر سے بھی ادھک ہو گئے آج بھی پرتھوی کے ادھک در حصے میں پانی ہے جو مہا ساگروں کے روح میں ہے قریب تین ارب پچاس کروڑ ورش پور بلیو گرین شہوال جیسے پوتھے چچلی سمدر میں بنا پھنے لگے سوری کے پرکاش کی اپستیتی میں یہ شہوال پرکاش سنسلیشن یعنی فوٹو سنثیس کی کریا کر کے اوکسیزن کی اتھپتی کرنے لگے اسی وقت کے آس پاس پروٹو جوہ یعنی ایک کوشکی جیو نظر آنے لگے سادھان ایک کوشکی پروٹو جوہ سے دھیرے دھیرے ادھک جڑل جیووں کا وکاس ہونے لگا کریب ساٹھ کروڑ ورش پہلے پرارمبھک کیمبرین مہساگر میں پہلے بڑے انورٹی بریٹس جنتو پھلے پھولے ان میں ریڑ کی ہٹی نہیں تھی اورڈو بی سیم کال کے سمدر میں ورٹیو ریڈ سر تھا تھریڑ کی ہٹی والے جنتووں کا ورچہ سو تھا کریب تیتالیس کروڑ سال پہلے سیلیورین مہساگر میں جبڑے والی مچھلیوں نے پھلنا پھولنا شروع کیا کریب چالیس کروڑ ورش پہلے لنگ فش اور شارک جیسی مچھلیوں کا ڈیوولین مہساگر میں بولوالا تھا کریب پینتیس کروڑ ورش پور مچھلیوں نے ایک انوخہ قدم آگے بڑھایا اور مہساگر سے نکل کر دھرتی پر آئیں اور اس طرح اُبھےچر یعنی ایمپیوین بن گئیں پودھے اور پنکھ والے کیٹوں نے دھرتی پر نئے اپنیویش بنانے شروع کیے پرمین پیریڈ میں ٹیکٹونک گتی کے پرہاو سے پرچھوی کے زمین کے ٹکڑے آپس میں ڈکرانے لگے ایک دوسرے سے ملنے لگے جس کے فلسروپ ایکل مہادوی پینجیا کا نرمان ہوا کرمیک وکاس کے سریسری پیانے ریپٹائلز کا دھرتی پر آگمن ہوا ٹرائسک پیریڈ میں پرارمدھک ڈائناسور کیپا دیر تیز اور اپیکشا کرت چھوٹے تھے یوریسک پیریڈ میں زمین پر وشالکائے ڈپرادوکس اور بریکٹیوسورس وچرن کرتے کوئی دکھائی دیئے کریب چودہ کروڑ ورش پہلے وشال مہساگر میں کریب پچاس پڑے پانکھوں والے ٹرانوڈون اپنے شکار کی گھوچ میں دکھائی دیئے یہ پورنے والے بہن ساتھ کریٹیسیس پیریڈ میں پائے جانے والے رائس آرہ ٹاپس اور خونکھار ٹائرانوڈسورس ریکس شریسٹ سریسلٹ یعنی ریپٹائل میں گینے جاتے تھے کریب پندرہ کروڑ ورشوں تک ڈائناسور نے پرتیو پر راج کیا لیکن کریٹیسیس پیریڈ کے انت میں ڈائناسور لفت ہو گئے ہو سکتا ہے کسی وشال الکا کی پرتھوی سے ڈکر ہوئی جس کے وجہ سے زبردست اوفان آیا ٹکر سے اٹھی دھول نے سورے کو ڈھک لیا ہر جگہ جیو جنتو اور پودھے مرنے لگے وشالکائے سریشریپ یعنے ریپٹائلز کے ایکسٹینشن یا انگولن سے اسطندھاریوں یعنے محملز کے مکاز کی پرتریہ شروع ہوئی کریب اڑھائی کروڑ ورش پہلے پرارم بھک کا پیمان ہو ہومینویڈ کا حاک مل ہوا اپنے ہاتھوں سے اوزار بنانے والے انسان ہومو ہیویلیس افریقہ میں قریب پچیس لاکھ ورش پہلے رہ دے تھی سیدھے پہلے 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 کرتا تھا نیان ڈرثل انسان سیدھے چلتے تھے پھر ہم جیسے آدھنک انسان کا آگ مل ہوا دی این اے کے سبوت یہ دکھاتے ہیں کہ آدھنک مانو کی اتفتی افریقہ میں دو لاک سال پہلے ہوئی آج مانو ہر مہدیب میں ہے ان کی کل آبادی آج قریب چھے دشمل سات عرب ہے اپنے سبھی سنگی ساتھی پراندھاری جیووں کے ساتھ ہم پرتوی کی باہری سطح پر رہتے ہیں پرتوی کی یہ باہری سطح بہت کمزور ہے جل اور ہوا جہاں ہم رہتے ہیں ان کی موٹائی صرف کچھ ہی کلومیٹر کی ہم اسے جیو منڈل کہتے ہیں یہ تین پرتو سے مل کر بنا ہے لیٹھوسفیر ہائیڈروسفیر اور ایٹموسفیر لیٹھوسفیر ایک تھوس چٹانی باہری آورن ہے جو پورے گرہ کو ٹھکتا ہے یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پچائی سے ساگر تل کے نیچے تک پھیلا ہوا ہے ہائیڈروسفیر پرتوی یا پرتوی کے پاس پورے پانی سے بنا ہے یہ مہا ساگر ندی چھیل اور یہاں تک کہ ہوا کی آدرتہ کو اپنے اندر سامیٹے ہوئے ہے ایٹموسفیر یا وائیو منڈل ہوا سے بنا ہے جس نے ہمارے گرہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے وائیو منڈل کا ادھیک تر بھاگ پرتوی کی سطح سے نزدیک ہے جہاں یہ زیادہ سگھن ہے اس میں 21 پرتیشت آکسیزن ہے جو ہمیں جیویت رکھنے کیلئے ضروری ہے اس کے علاوہ اس میں 78 پرتیشت نائٹروجن کے ساتھ بچی خوچی انگیس ہے جو پرتوی کی ویسفوٹیک پتنی کے بعد پیدا ہوئی تھی ساتھ یہ کاربن ڈایکسائیڈ اور میتھن جیسی گیسوں کا مشرن کی ہے لیتھوسفیر ہائیڈروسفیر اور ایٹموسفیر ایک دوسرے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں ہائیڈروسفیر زمین کی سطح کو آج چھادت کرتا ہے پانی گرم ہو کر واشم کے روپ میں وائیو منڈل میں اوپر کی اور اٹموسفیر لیتھوسفیر ہائیڈروسفیر کی آپسی کریا سے ورشہ ہوتی ہے اور لیتھوسفیر میں اوستیت جوالا مکی کے ویسفورٹ سے لعوہ تتھا گیس نکلتی ہے جو جمع ہو کر چٹانے بناتی ہے یہ جیو منڈل ہمارے گرہ کے سوی جیویت پرانیوں کے لیے قیمتی ہے لیکن جس زمین ہوا اور سمدر کے وکاس میں عربوں ورش لگے ہیں انہیں ہم نے ہی پردوشت کر دیا ہے جیواش ایدھن یا فوسیل فیویل کے اتھیک تر استعمال سے ہمارے وائیومنڈل پر ناکاراتمک اور دور گامی پربحاؤ پڑتا ہے سکتے لیکن پرچوی کی اوپری سطح پر جو جیوان ہے وہ ہمارا ہے یہ جیوان ہمارے ہی ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے بچائیں یوسکا ناکار